بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہا میرا یوٹیوب چینل شیخ دانش کی جانب سے ختیجہ کو چھپ کرانے کے لیے اب پیسوں کی آفرز کرنا شروع کر دی گئی ہیں ختیجہ کے فرانزک ٹیسٹ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اس کے بعد دانش اور اس کی فیملی کے خلاف اس وقت مزید شواہی دکٹے ہو چکے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انگ قریب منظر آم پر آنے والی ہیں دانش کے موبائل اور لاب ٹاپ سے کس کس کی ویڈیوز برامد ہوئیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے حوالے سے بھی بتاؤں گی ختیجہ شدید جو ہے ذہنی عذیت کا شکار ہے ٹراما سے گزر رہی ہے ختیجہ کی والدہ کا دردناک انٹرویو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بہت ساری پرابلمز ہیں بہت ساری چیزوں کو فیز کرنا پڑا ہے نہ صرف ختیجہ کو بلکہ اس کی پوری کی پوری فاملی کو اور جس طرح سے شک تانش کے جانب سے پریشرائیز کیا جا رہا ہے پیسوں کی آفر کی جاری ہے یہ ساری ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں شامل کرنے جاری ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا جس طرح سے آپ نے نور مقدم کا ساتھ دیا ان کی فاملی کا ساتھ دیا جس طرح سے آپ نے میدی علی قاسمی کی بیٹی کا ساتھ دیا اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لاہور میں اس وقت ختیجہ کے مختلف تیسٹ ہو چکے ہیں اور دانش مہم اور انہ ان کے خلاف گھیرہ مزید تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ انہ جو ہے اس کا اکھرم انیلیسس کر رہے ہیں اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں تو سمجھ آتی ہے کہ وہ بچی جو ہے اس کو بار بار جھوٹ بولنے پر جو ہے پریشرائیز کیا جا رہا ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے جب وہ خود بولنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کا جو وکیل یعنی کہ اس کا مامو ہے اس کو چپ کر آ رہا تھا لیکن لڑکی نے انہا نے جتنا بھی کچھ بولا وہ جھوٹ پر ممنی کہانی اس نے سنائی اس کا جھوٹ جو ہے عدالت کے اندر بھی بنکاب ہو گیا تھا کیونکہ جز صاحب نے اس کی سرزنش کی تھی اور بہت ساری ایسی چیزیں نکل کے سامنے آئی تھی کہ جب ایف آئی آر درج ہوئی اس وقت تک وہ جو ہے فیصلہ باد میں تھی اور سارے معاملات میں وہ فیصلہ باد میں جب یہ انسیڈنٹ ہوا وہ وہی پر موجود تھی اسی وجہ سے اس سے معافی بھی مانگی جاری تھی اس کے جھوٹے بھی وہاں پہ تھے اب جی میری ختیجہ کی والدہ سے جو ہے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ دانش کی فیملی ختیجہ کو اس وقت چپ کرانے کے لیے مسلسل پریشرائز کر رہی ہے مسلسل آفرز کر رہی ہے کرونوں کی آفر اب تک وہ کر چکے ہیں لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہمیں صرف انصاف چاہیے اور میری بیٹی کے ساتھ وہ کہتی ہیں جی بہت زیادتی ہوئی نہ صرف زیادتی ہوئی بلکہ ہماری تظلیل کی گئی نہ ہم جو ہے اپنی فیملی میں ہمیں تظلیل کا سامنا کرنا پڑا بلکہ وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی کی کچھ فوٹو شاپد قسم کی ویڈیوز اور تصاویر منظریں ہم پر لائی جا رہی ہیں اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اگر ہم تھوڑا سا مختلف کیسز پر نظر دھوڑائیں چاہے وہ نور مقدم کا کیس ہو چاہے وہ میدیلی کازمی کی بیٹی کا ہو یہ مختلف واقعات ابھی تک جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں خواتین کو ہمیشہ سے وکتم بلیمنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے میں ہمیشہ یہ بات سوچت ہوں کہ اگر مرد غلط کر رہا ہے یا معاشرے میں کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو ہمیں الزامات تو اس انسان پر لگانے چاہیے جس کی طرف سے غلط ہو رہا ہے لیکن علمیہ اس معاشرے کا یہ ہے اگر میں پاکستان کی بات کروں وہاں بھی یہ ہوتا ہے ہمارے پروڈوسی ملک میں بھی یہ ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے دوست میرے وہاں پہ رہتے ہیں وکتم بلیمنگ ایک ایسی گندی جیز ہے کہ ہم وکتم جو پہلی کرائیسس اور ٹراما سے گزر رہ ہوتا ہے ہم پکڑ کے اس پر گند الزامات شروع کر دیتے ہیں اس وقت ختیجہ کی والدہ کہتی ہیں جن سے میری خصوصی بات ہوئی ہے وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ پہلے ہی بس سلوکی ہوئی وہ اس ٹراما سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی ہم نے اس کو بہت حمد دی کہ تمہیں ہر حال میں جو ہے وہ نکل کر ان چیزوں کو فیس کرنا ہے کیونکہ آج تمہارے ساتھ ہوئے کل کو کسی اور کے ساتھ ہوگا لیکن وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی کو مارا پیٹا گیا میری بیٹی کی ت ہمیں موندی گئی میری بچی کے بال کار دیے گئے وہ کہتی ہیں کہ اس وقت میری بیٹی گھر میں بھی جو ہے وہ نہ صرف دوبٹہ پین کے رکھ رہی ہے بلکہ اس کے ہونٹ پہ اتنی زیادہ مارنے کے چوٹوں کے نشان ہے کہ اس کا اوپر والا ہونٹ جو ہے وہ سویل ہوا ہوئے جس کی وجہ سے اگر کوئی آ جاتا ہے یا اس نے اپنے وکیل سے ملنا ہے یا کہیں پر بھی جو ہے پولس سے اس نے ملاقات کرنی ہوتی ہے وہ ماسک پین کے رکھتی ہے تو اس وقت اتنی زیادہ کرٹیکل وہ کہتی ہیں میری بیٹی کی حالت ہے کہ اس کو ٹراما سے نکلنے میں وقت لگ رہے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جھوٹی تصاویر اور جھوٹی ویڈیوز اس وقت جو ہے مارکٹ میں آئی ہیں اور میرے خیال میں جو شیخ صاحب ہے آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ باد میں ان کا نام ہے کیونکہ پاکستان میں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک ان کے بابتادہ کی جاگیر ہے تو ان کے خیال میں بھی یہی سب معاملہ ہے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا ملک خریدا ہوا ہے تو اب وہ کہتی ہیں کہ پیسے تو د دینے کی آفر کی جا رہی ہے بلکہ کچھ ایسے لوگوں کو سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیف کر دیا گیا ہے جو میری بیٹی خلاف نہ صرف غلی زبان استعمال کر رہے ہیں بلکہ کچھ گندی ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں وہ فیک قسم کی آئی ڈی سے جو ہے وہ اس کو بھیجا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے شائع کیا جا رہا ہے میں اس وجہ سے ختیجہ کی والدہ کے ساتھ اگری کرتی ہوں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نور مقدم کا کیس آیا تھا وہ تو اس دنیا سے چلی گئی تھی آپ کو پتا ہے کہ کس بے دردی سے اس کی گردن کو کٹا گیا تھا اور جس نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ بڑی پاورفل پاکستان کی جو ہے ایک فیملی تھی اس کا تعلق پاکستان کی ایک بڑی فیملی سے تھا تو ہوتا یہ ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے کچھ سوشل میڈیا کیمپینز چلائی تھی کچھ لوگوں کو ایکٹیف کیا تھا انہوں نے مرہوم آنور مقدم پر جو ہے وہ وہ وحیات قسم کی الزامات لگانا شروع کر دیئے تھے کچھ فضول قسم کی پوسٹ کرتے تھے تصاویر وائل کرتے تھے تو اسی لیے میں اس معاملے کو ختیجہ کی والدہ کی بات سے ریلیٹ کر سکتی ہوں کیونکہ ختیجہ کی والدہ کہتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر کچھ کیمپینز چلائی جا رہی ہیں کچھ لوگ ایکٹیف ہوئے ہیں اور وہ میری بیٹی کو مسلسل بدنام کرنے کی کوشش کریں تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی سیچویشن ہے میں جو ہوں اس معاملے میں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ نہیں کہ یہ نہیں کہ میں مطلب ایک عورت ہوں انسان ہونے کے ناتے اس ریلی وری بیٹ کہ آپ کیمپینز چلانا شروع کر دیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے ابھی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے اچھا جی وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی کو بہت مارا گیا میری بیٹی کو جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ہزار بار سوچنا پڑتا ہے ظلم بھی ہمارے ساتھ ہوا بربریت کا مظاہرہ بھی ہمارے خلاف کیا گیا اور اس وقت ہمیں ہی پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ کہتی ہیں جی شیخ دانش کی جانت سے ختیجہ کو جو ہے وہ کروڑ تو روپے کی آفر ہو چکی ہے پیسے دینے کی آفر کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم چپ رہا ہو لیکن ہم لوگوں نے میری فیملی نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کیونکہ ختیجہ کہتی ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہر حال میں جو ہے مجھے انصاف چاہیے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی پیسوں کی کمی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب ایک بار میری بچے کی ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اور اس ویڈیو کے بعد میری بیٹی کی زندگی جو ہے وہ سٹیک پ پر ہے عزت جو ہے دعو پہ لگ چکی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس کچھ رہ نہیں گیا وہ کہتے ہیں کہ جی انسان کی عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی جب عزت ہی دعو پہ لگ گئی ہے تو اب اپنے پیسہ لے کر کیا کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آخری دن تک میری بیٹی کہتی ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کیس لڑیں گے اور ان کو جو ہے کیف رکردار تک پہنچ جائیں گے آجا جی اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ عدالت میں ملزم کو شیخ تانش کے حوالے سے بات کر رہی ہوں متعلقہ تھانے کی پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور جو دوسری جانب جو ملزمہ ہیں مہم صاحبہ میں تو ان کو کہوں گی the great مہم صاحبہ کیونکہ وہ تو اتنا attitude رکھتی ہیں ان کے تو کچھ مسئلے مسائل ایسے ہیں کچھ صحافی دوستوں سے ہماری بات تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جی جتنی بار ان کو عدالت میں لیا گیا انہوں نے کافی زیادہ وہاں پر تماشا کریٹ کیا انہوں نے صحافیوں کو کالم گروچ تھی انہوں نے کہا کہ بہار میں جاؤ کافی بتتمیزی کی اور پ ہمارے صاحبی حضرات نے بتایا کہ یہ وہی آواز ہے جو اس ویڈیو میں آ رہی ہے جہاں پر ختیجہ کو فورس کیا جا رہا ہے اس کو مارا پیتا جا رہا ہے معافی مانگنے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو جو مہم صاحبہ ہیں وہ جو ہیں ان کو بھی پیش کیا گیا تھا ان کی جانب سے جی زمانت کے حوالے سے انہوں نے درخواست اب دائر کی تھی تو اس نے مکمل طور پر ریکارڈ انہوں نے پیش نہیں کیا تھا عدالت کی جانب سے ایسے چو کو شو کاؤز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے عدالت نے اسے چو تھانا ویمن فرہ بطول ہیں ان کو دو دن میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ کانونی کاروائی اس کے بعد جو ہے وہ کی جائے گی اگر آپ نے دو دن میں جوابات جو ہے جمع نہیں کروائے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دوسری طرف شیخ دانش کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے کی دفعات کی حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جی مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ان پر اس وقت دو مقدمات جو ہیں درج کیے گئے ہیں اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ معاملہ جو ہیں وہ ک اس سمت میں جائیں گے کیونکہ دیکھیں جی ایک تو آپ نے جب پولیس نے ان پر چھاپا مارا تھا تو مہام کی گھر سے اسلحہ مہام کی گھر سے جو ہے وہ شراب کی بوتلیں نکلیں تھیں اور شیخ دانش کے پاس سے ناجائز اسلحہ برامو دعا تھا تو اور میں آپ کو بتاؤں کہ ختیجہ سے جب بات ہوئی تھی ختیجہ نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ یہ لوگ وہاں پر نہ صرف موجود تھے بلکہ مہام اور شیخ دانش مکمل طور پر نشے میں تھے اور نشہ کرنے کے بعد یہ ساری حرکات کر رہے تھے د اس وقت تو پاکستان کی عوام چاہے وہ چاہتی ہے کہ جس کے ساتھ بھی غلط ہو اس کو انصاف ملے اور وکٹم بلیمنگ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے یہ کیس بھی عدالت میں چل رہا ہے ہماری وکٹم بلیمنگ کے وجہ سے لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے برباد ان کی پہلے ہوئی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے معاملات بڑے خراب چاہتے ہیں تو انشاءاللہ طرح جو حق اور سچ کی جیت ہوگی جو بھی صحیح ہے اس کے ساتھ انصاف ہو اور جو پاور میں یا پیسے کے نشن میں پاگل ہو رہا ہے اس کو کیفلے کے دار تک پہنچانے کا وقت آت چکا ہے